نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اتراخنڈ میں ہوں آپ کے ساتھ شلندر چوہان خبروں کی شروعات کریں گے اسے پہلے نظر ہیڈلائنز پر دشکیش میں پانچ سو بیٹ کے کوویڈ ہسپتال کا مکہ منترین نے کیا لوکار پڑھ کہا سرکار نے ڈیڑھ مہا میں بڑھائی دس گنی سو آسیسو بیرائیں سی ایم نے کیا شری نگر میڈکل اسپتال میں سخاپی تیس نے آئی سیو بیٹ کا ورچول مادھیان سے لوکار پڑھ چمولی سمیت کئی زیلوں کو ملے گی مدد اب نہیں جانا پڑے گا دور کیبنیٹ سے رہات نہیں ملی تو انتیس مائی کو ہوں گے وہاں پرمیٹ سرندر وحسائیوں کے لیے رہات پیکج کیا کیبنیٹ وحسک کے بعد اہم فیصلہ آئی ایم اے کرے گا بابا رامدیو پر ایک ہزار کروڑ روپے کا مانہانی کا کیس کی چھوی دھومیل کرنے کا پریاد اتراغن کے گاؤں میں پھر ٹوٹا کورونا بھم لسکر شیطر میں ساتھ نے سنکرمیت آئے سامنے سواس ویبھاگ میں مچا ہر کم ابھی انترک ویبھاگوں میں چھوٹے ٹھیکوں کے مادھیم سے اپلپ دھوگا روزگار مہراج نے مکہ منتری تیرہ سنگھ راوست سے ملاقات کے دوران دیا سو جھاؤ مکہ منتری کو سوپا پتھ اور بلیٹنگی شروعات کریں گے دہرادون کی بڑی خبر سے جہاں وائرل ویڈیو سے مصیبت میں ہیں بابا رامدیو ایلوپیسی پر ٹپڑی کو لے کر آئی ایم اے کا نوٹس بھیجا گیا ہے آئی ایم اے اتراخن نے بھیجا ہے ایک ہزار کروڑ روپے کا مانہانی کا نوٹس بابا رامدیو کو چھے پیج کا نوٹس بھیجا گیا ہے جوادیت ٹپڑی کے بعد یہ نوٹس بھیجا گیا ہے وائرل ویڈیو سے مصیبت میں ہیں اب سوامی رامدیو ایلوپیسی پر ٹپڑی کی تھی بابا رامدیو نے جس کے بعد آئی اے میں لگاتار ان پر نشانہ سعید رائج جس کے بعد ایک ہزار کروڑ کا مانہانی کا دعویٰ کیا ہے آئی اے میں اس کے ساتھ ہی بابا کو نوٹس بھیجا گیا ہے ایلوپیسی پر ٹپڑی کو لے کر آئی اے میں ناراض ہے جس کے بعد اس نے نوٹس بھیجا ہے ایک ہزار کروڑ روپے کی مانہانی کا دعویٰ کیا ہے اس کا نوٹس بھیجا ہے بابا رامدیو کو بڑھیں گا اگلی خبر کیوں ڈی آڈی او کی اور سے آئی ڈی پی ال میدان میں بنے پانچ سو بیٹ کے اس تھائی کوویڈ اسپطال کا شبارمب پردیش کے مکہ منتری تیرہ سنگھ راوت نے کیا اس سے پہلے انہوں نے کوویڈ اسپطال کا نرکشن کیا اتراخن راج کے لیے کوویڈ مہاماری سے لڑنے کے لیے کیندر سرکار کی پہل پر ڈی آڈی او نے رشی کےش میں اتیادنی کوویڈ ہاسپٹل کا نرمار کیا ہے ہاسپٹل میں آئی سیو سہیت آکسیجن پلانٹ اور انیسو ویدھائیں اپلپد ہیں جس سے اتراخنڈ اور سیماورتی شیط کے لوگوں کو سیدھا فائدہ ملے گا اور رشی کےش ایمز پر بھی مریضوں کا بوجھ کم ہوگا آپ کو بتا دیں ایمز دوارہ اس پورے ہاسپٹل کو سنچالت کیا جائے گا بھارت کے پردان منتری آلین موڈی نی کا رکشا منتری ماننے رانہ چونڈی کا ہردے سے دھنے بات کرنا چاہوں گا جن کے قارن آج یا ہاسپٹل سیار ہوا ہے اور خات میں ڈی آئی ڈیو کے جو چیف ہیں ستیز ڈاکٹر ستیز بھی ان کا بھی دھنے بات کرنا چاہوں گی کم سمائے میں چودہ دن کے انترال میں یہ ہاسپٹل ہم کو تیار کر کے دیا ایمز کے ڈائریکٹر شریف روکان جی کا بھی میں دھنے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آگے اس کا جو سنچالن کریں گے وہ ایمز کرے گا وہاں کے ڈاکٹروں کے دیکھ ریک میں روکان جی کی دیکھ ریک میں یہ چلے گا اور یہ ڈی آئی ڈیو بھارت سرکار اور اترہ گھن سرکار سملت روپ سے یہ چلے گا اور اس کا جو نام ہم نے دیا ہے وہاں سینک سہید جسپن سنگھ راوز جو کی انیس سو باسٹ کی لڑائی میں سہید ہو گئے تھے چین سینہ کے ساتھ شنگس جنہوں نے کیا اور آج بھی کہنا ہے تیار کیا گیا ہے مکھے منتری اور ویدان صاحب عددیکس نے جس کا لوکار پڑ بھی کیا ہے ویدان صاحب عددیکس موجود ہے پریم زندگربال جی سر بڑائی مہتپون سمیہ پر اس ہسپیٹل کو بہت کم سمیہ پر تیار کیا گیا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھے میں پہلے سب سے پہلے مانے پردان منتری جی آدھنے نرن موڈی جی کا جو ہمارے سنگرکشک بھی ہیں کتنی چنتہ ہماری کرتے ہیں انہوں نے یہ نرنے لیا کہ دی آئی دو کے مادیم سے اترہ کھنڈ کے اندر اس پرکار کے ہسپیٹل سے بنے رکشا منتری جی کا دھنے واد کر رہا ہوں آدھنے راجناسنگ جی کا جنہوں نے ان کے ترونت مرنے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا اور ہمارے یہاں پانچ سو بیڈ کا ہسپیٹل ابھی آئی دی پیل میری ویدان سبا کا جو حصہ ہے وہاں پہ اور پانچ سو بیڈ کا ہسپیٹل پھر ہمارے ہردوالنی میں بن کے تیار ہو گیا آج اس کا اتگارن ہوا ہے دو چاہ کچھ دن بعد وہاں کا اتگارن ہوگا اس سے آنے والے جتنے بھی کوویڈ کے پیسنٹ ہیں جو پیچھلے دنوں ایک بہت بڑی سمسیہ ہمارے سامنے تھے کی بیڈ نہیں مل رہا ہے بہت لوگوں کی ہم نے مدد بھی کی انہیں کو لوگوں کو ہم نے دوسرے ہسپیٹالز میں جہاں جہاں آفشکتہ بیڈ کھالی کئی ہوتے تھے ہم دیتے تھے ان کو وہاں بھیجتے تھے ایڈمیٹ کرائے ہیں لیکن اس لوگوں نہیں بھی ہو پائے ایسے میں یہ ہسپیٹل بہت بڑا بردان سیدھ ہوگا اور جس پرکار کے سویدھائیں یہاں پہ ہیں جس پرکار کا یہاں پہ تمام چیزوں کو یہاں پہ جوڑا گیا ہے جنہوں نے بتایا کہ اس پانسو بیٹ کے کوویڈ سینٹر جو کوویڈ ہسپیٹل بنایا گیا اس کا جنتہ کو سیدھا لاب ملنے جا رہا ہے کیونکہ آج اس ہسپیٹل کا اُدھ گھاٹا مکھے منتری اور مکھے منتری اور مکھے منتری ویدان سیب آدھ اُدھ گھاٹن کر کے اس آئی ڈی پیل کے کوویڈ سینٹر کو جو کی پانسو بیٹ کا بنایا گیا ایم ریسی کے اس کو سو پایا اور اس کے بعد آج سے یہاں پر مریضوں کو اپچار ملے گا جو کرونے کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے پیچھے مکھے منتری تیرسی خراوا تھے جنہوں نے آج اُدھ گھاٹن کیا اور اُدھ گھاٹن کرنے کے بعد یہاں سے وہ روانہ ہو رہے ہیں بیجاپور گیسٹ ہاؤس دیرہ دون کے لیے اور یہ جو ہسپیٹال ہے یہ ہسپیٹال جنتہ کو آج سمرپت کر دے گیا ریسی کے اس آئی ڈی پیل گراؤنڈ سے کیامرہ پرسن یاسکمار کے ساتھ بسند کشب یہاں رکھیں گے بریک کے لیے جن لوٹیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی یوہا راجو اتنا کیوں کھاس رہے ہو تبی تو ٹھیک ہے تمہاری ارے کچھ نہیں یار تھوڑا سا بکھا رہے میٹ سے دوائی لوں گا اور راجو ہمیں کرونا وائرس کو بلکل بھی حلکے میں نہیں لینا چاہیے کسی بات کرتا ہے یار تو دوستے کی دشمت بیہکار کا خرچہ کروائے گا دو دن دن دوائی لوں گا ڈاکٹر ہوں اس لئے سمجھا رہا ہوں تجھے لکشن ہے تو اپنا کوویڈ ٹیسٹ کروالو ٹھیک ہے میں دو دن دن میں اپنی جانچ کرواتا ہوں ارے نہیں ترنت کوویڈ ٹیسٹ کرو اپنا ریپورٹ آنے تک خود کو آئیس ریٹ کرو سمیہ سے جانچ نہ کروانے اور ٹکٹسے کے پرامرش نہ لینے کے کاران لوگ گمبھیر روپ سے بیمار ہو سکتے ہیں سمیہ رہتے اس کی پہچان کرنا ضروری ہے راجو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں آج اور ابھی اپنی جانچ کرواتا ہوں جلد سے جلد ڈاکٹر سے پرامرش لے کر اپنا علاج کرو اور ہاں اب اتراخند سرکار نے لکشان آنے پر دوائی دینے کا پراؤدان بھی شروع کر دیا ہے سمجھے گھبرائیں نہیں کرونا کا ٹیسٹ سمیہ سے کروائیں ریپورٹ آنے تک خود کو آئیسولیٹ کریں جلد سے جلد ڈاکٹر ہی پرامرش لیں سمیہ رہتے ہسپیڈل جائیں کرونا کی لکشن کو سمیہ سے پہچاننا ضروری ہے کوویڈ ویکسین اوشیہ لگوائیں ماسک پہنے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالنگ ہے سوشٹا اے ون لوگ سمپرک بھی بھاگوانا جلد میں جانے دور کتنا بھی جا اس زبان سے دور نہ جا پاؤ گے بھی مرد بولو زبان کے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی مرک کے بعد آپ کا سواغت ہے میدانی لاکھیں ہوں اور پھر پہاڑ پہشٹا چار ہر جگہ ہاوی ہے سرکاری ویبھاگوں میں ٹھیکے دار گہرے تک پیٹ بنا چکے ہیں اور کمیشن کے بل پر وکاسکاریوں کے نرمان میں انمیتتہ برد کرنا کے وال سرکاری دھن کا دورپیو کر اپنی زیوے بھر رہے ہیں وہیں گھٹیا نرمان سے حادثوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں ایسا ہی ماملہ دیکھنے کو ملا اترکاشی میں جہاں سالوں کے انتظار کے بعد سڑک تو بنی لیکن اتنی گھٹیا کی بننے کے کچھ ہی سمیہ باز سڑک دسنے لگی اور درارے پڑ گئی ہیں اور اس تھانی گرامیڑوں کے حصے میں پھر سے جر جر اور ٹوٹی پھوٹی سڑکے آ گئی ہیں اس تھانی گرامیڑوں میں اس گھٹیا نرمان کا کافی آکروش ہے دیکھیں ریپورٹ کی روڑ جو ہے بیان کر رہی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ بھاہر کی کوئی دیوال نہیں ہے اندر نالی نہیں بنی کچھ بھی نہیں ہوا مطلب لوگوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ ملاؤ ہم لوگ تو ٹھگاوہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ روڑ ملی ہے آفت ہمارے لے آئی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے سکت کاریوائی میں اور جس کیمیکل کے نام پہ ہم کو ملاؤ ایک طرح سے برگ لانے کا کام کر رہے تھے کہ ہم بہت اچھی روڑ بنا رہے ہیں تو یہ روڑ ہماری میری دیکھنے سے بلکل بھی کسی کام کی نہیں ہے میں ادھکتر اسطانوں پر انہوں نے دیوال دینے کے اسطان پر اس کو مٹی کو پھائلا کر کے اور اس کی مٹی کو پھائلا کر ہی سڑکہ بستاری کر رہے ہیں جہاں پر بٹنے کا اور نیچے گرنے اور دارالے پڑھنے کا سمبند ہے وہ اسی سے سمبند ہے انہیں کچی مٹی پر اور کہیں کہیں پر کہیں کہیں پر بیچ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچی مٹی پر ہی انہوں نے پینٹنگ کر دی اور جو پینٹنگ کیا کرے اس میں سڑک میں دارالے پڑ گئی ہیں دوسرا ہی انہوں نے کیا کیا ہے کہ گاؤں کی جتنی چھانیاں تھی ہمارے ہاں لگ بھگ پانچ چھانیاں تھی مکان تھے کہا کہ ہم پوری دیوال دیں گے لیکن انہوں نے کہیں پر دیوال نہیں دیئے جس سے کہ لوگوں کو را دن خطرہ بنا ہوا ہے کہ انہوں کی چھانیاں کب گرتی ہیں مکان گھر جس پرکار سے یہ رہتا ہے سڑک ہے جو کہ نائنو ٹیکلوجی سے بن رہی ہے آتہ کوئی سڑک نہیں بنیار پہلہ بار اس پر کام چلا گھٹیا گھڑووطہ سے ہو رہے کار کی ایک دو دن کی بارش نے ویبھاگوہ تھکیدار کی پول کھول کر رکھ دی ہیں سڑک جگہ جگہ سے دھس چکی ہے اور اس میں بڑی بڑی دراریں پڑ گئیں آپ خود تصویریں دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں تھکیدار دوارہ بانج کے کئی پیڑوں کو بھی گرا دیا گیا ہے جو کی بلکل نیم کے ویروت ہے یہ تین گاؤں کی لیے لائف لائن مانے جانی والی اس موٹر مارک پر نم نگڑووطہ کی کار وادامری کرل سے تینوں جگہ کی گرا میڑوں کو بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے سڑک پر بڑی بڑی دراریں پڑ گئی ہیں جس سے درگٹنا کی بھاری سمحاونا بنی ہے ادھر گرا میڑوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کی سمیب سرکشہ دیوار نہ بندے کے کارن بھو اسکھلن کا خطرہ بھی بنا ہوا ہے گرامیڑ گوویند سنگھ نیگی اور نتھی سنگھ نیگی نے بتایا کہ تھےکے دار دوارہ دیوارے تک نہیں بنوائی گئی ہیں سڑک پر درارے پڑ گئی ہیں اور بھو اسکھلن ہو رہا ہے دوارے پڑ گئی ہیں اور سارا جو ہے جس نے بھی ادھر پورے پورے ہوئے ہیں سب توڑ گئے ہیں سارے ملہ بانچ کے پیڑ سب نیچے آگئے ہیں بانچ کے پیڑے اوپر سب نیچے آگئے ہیں اوپر لگی دیوارے نیچے لگی سارے روڑ جو ہے چھتی ہو گئی پرسن دو دن کے باری سے پوری روڑ جو ہے چھتی ہو گئی ہے کہیں کیا فائدہ ہماری زرورڑ گئی ہے بلکل ہماری کچھے میں آ رکھی ہے اور کچھے کے اوپر جو ہے پینٹنگ کر دی کہیں دوارے نیچے آگئے ہیں ہمارے بان کے پیڑ سارے نیچے آگئے ہیں کھیتوں کی جو ہے سارے جو ہے ہمارے جھنے لگے ہیں کہیں یہ جو ہیں دوارے نہیں دے رہے ہیں اسثانی جن پرتی ندیوں نے اپزلا دکاری بڑکوٹ کو پتر لکھ کر کارے کی شکر جانچ کرنے کی مانگ کی ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ زلہ پرشاسن واہ اسثانی پرشاسن اتنی گھور لاپروہی پر ٹھیکے دار واہ ویبھاگ پہ نکیل کس پائیں گے یا نہیں اترکاشی سے کے نیوز کے لیے انرابت کی ریپورٹ خبر چمولی سے ہے جہاں زلے میں دو سو چھبیس لوگوں کو ریپورٹ کورونا پوزٹیو ملی ہے سواسطی بھاگ نے زلے میں اب تک دس ہزار ساتسو اکتیس لوگ کورونا سے سنکرمیت ہوئے ہیں جس میں دو ہزار پانسو نو کیس ابھی ایکٹیو ہیں زلہ سپسال گوپشور گوچر کنپریاغ جوشی مٹھ میں ریپیٹ انڈیجن اور مشین سے بھی کوویڈ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے سواسطی بھاگ کی موبائل تیمے گاؤں میں جا کر کورونا 358 گاؤں میں جا کر سنکلنگ کر چکی ہیں ساتھی زلے کی سیماوں میں گوچر گیرسین اور گوالدن بیریر پر بھی جانچ کی جا رہی ہے گاؤں میں پرشاسن دوارہ آئیورمیکٹین کی دوائیوں کو بھی باٹا جا رہا ہے کی کلے کی کاؤں کافی تیتر بھی تر چی بیکنے رہا جی سیجیوگ سے کافی آسانی ہونا ہے یہ کھراستہ جانا کھیا جانا یہ نا پرشاسن ڈوکری بلوک میں 10 15 باشت کی سبھی بچوں اور 18 سے سبھی بیرس کو آئیورمیکٹین کی ٹیبلٹ بیلوں سے ماتنگ دورہ بچیس کی جاری گی 10 سے 15 15 سے اوپر جو بھی ہیں ان کو دو بولی بچیس کے حساب سے 6 بولی بکر دیش میں ہو رہے کسان آندولن کو لے کر اتراخن کے کچھا میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملا کسان بل کو لے کر آج پھر ماملے نے تول پکڑ لیا ہے لوگوں نے کسانوں کے دھرنا پر درشن کا سمرثن کرتے ہوئے کیمد سرکار پر نشانہ سادھ ہے اور یہاں رکھیں گے گھرک کے لیے آپ بنی رہے ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہے کی نیوز خبروں کا سارتھی کیا ہوا ریپورٹ کوویڈ پوزٹیو آئی ہے لیکن کیا بس یہی سوچ رہا تھا کہ اسپطال کی ضرورت نہ پڑے ارے یار نہیں پڑے ہمارے دیش میں لاخو لوگ ڈوکٹر کی سلہ لے کر ہوم آئی سولیشن میں ٹھیک ہو رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑے گئی تو نزدی کی اسپطال میں اپنی بیوی کا الاج مفتنے کرا سکتا ہے کیونکہ اترہ مفتنے 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 سنٹر مفتنے مفتنے مفتنے